بسم اللہ الرحمن الرحیم چاہیں گے تو پاکستان آ جائیں گے وہ کہتے ہیں کہ اس معاملے پر مٹی ڈالیں نواز شریف پر مٹی ڈال دیں ساتھ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ نواز شریف پر جب مٹی ڈال لی ہیں تو ان کا کوٹ اتاری جائے کپڑے اتاری جائیں یا ان سمیت ہی ان پر مٹی ڈال دی جائے بہرحال چودری شجاعت حسین وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنا خرچہ نواز شریف صاحب کے کیسز پر ہو چکا ہے اتنی انہوں نے کرپشن نہیں کی چودری شجاعت حسین کہتے ہیں کہ اس معاملے کو ختم کر دیا جائے حکومت نواز شریف کا پیچھا نہ کرے یہاں پہ عوام کو جو مسائل درپیش ہیں اس کی طرف توجہ دے یہ چودری شجاعت حسین صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے چودری شجاعت حسین وہ فارمولہ کیوں نہیں بتا دیتے ہیں یہ نواز شریف کو جو انہوں نے فارمولہ استعمال کیا اپنے لیے اور اپنے بھائی چودری پرویزلہ ہی کے لیے اور اس فارمولے کے تحت ان کی ساری کرپشن ان کے سارے کیسز جو نیب میں تھے وہ نیب نے واپس لے لیے ہیں ایسا فارمولہ چودری صاحب ان کو بتا دیں چودری صاحب جیسے پاکستان میں کئی زیرک سیاستدان ہیں زیرک سیاستدانوں کے حوالے سے ہم لندن میں موجود اپنے دو خالد اے چلوڈی صاحب سے بات کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے زیرک سیاستدانوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں ساتھ ہی ہم خالد اے چلوڈی صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے کہ جس بندے نے پاکستان کی فوج کے حوالے سے مغربی اخبارات میں زوگ آرمی کے اشتہار دیے بدماج فوج کے حوالے سے کہا گیا اس بندے کو کس طریقے سے سارا آنکھوں پر بٹھایا گیا اور زرداری صاحب کبھی بھی وہ ولی اللہ نہیں رہے کبھی کسی نے نہیں کہا کہ زرداری صاحب بڑے اماندار تھے اماندار تھے بڑے دیاندار تھے لیکن ایسے شخص کو بھی پاکستان کا صدر بنا دیا گیا اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ زیرک سیاستدان کرتے رہے یہ سارا کچھ ہم جانتے ہیں خالد اے چلوڈی صاحب سے ولندر میں موجود ہوتے ہیں جی لوڈی صاحب فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے اپنی دھرتی کے زیرک سیاستدانوں کی ان کی اس زیرک سیاست نے پاکستان کو کیا دیا اور پھر قوم نے اس سیاست سے کیا کھویا اور کیا پایا اس پہ ایک نظر ڈالتے ہیں چوری شجاعت حسین ہمارے بزرگ سیاستدان ہیں ان کو بھی آصف زرداری کی طرح زیرک سیاستدان کہا جاتا ہے کوئی شک نہیں چودری برادران کا بھی میاں برادران کی طرح پاکستان کی سیاست میں ان کا خاص مقام ہے ہر دور حکومت پر یہ حکومت کا حصہ ہوتے ہیں چوری شجاعت حسین فرماتے ہیں کہ میاں نواز شریف کے مسئلے سے نکلے اور آگے کا سوچیں کیونکہ اب میاں نواز شریف واپس پاکستان نہیں آئیں گے جتنا پیسہ ان کے قیسوں پر قومی خزانے سے خرچ ہو چکا اس سے تو کم ہے ان کی کرپشن کا پیسہ چودری صاحب زیرک سیاستدان ہیں بزرگ ہیں چودری صاحب میاں صاحب کو عدالت نے سزا دے رکھی ہے وہ مجرم ہیں وہ مفرور ہیں اور نہ صرف مفرور ہیں بلکہ ان کے سمدھی عساق ڈار سمیت میاں صاحب کے دونوں صاحبزادے بھی مفرور ہیں میاں شباہ شریف کے صاحبزادے اور داماد بھی مفرور ہیں لیکن پھر بھی میاں برادران زیرک سیاستدان ٹھہرے ذرا میاں صاحب کی زیرک سیاست کی ایک جھلک ملازہ فرمائیں نو جولائی نائنٹین نائنٹین نائن کو افاج پاکستان کے خلاف امریکی اخبار یو ایس اے ٹوڈے میں اشتہار شائع کیا گیا جس کا عنوان تھا روگ آرمی اس اشتہار کے اشارت میں میاں نواز شریف کا ہاتھ تھا افاج پاکستان کا دنیا کی بہترین افاج میں شمار ہوتا ہے اس فوج کے افسروں اور جوانوں نے بے پناہ قربانیاں دے کر ملک کے دفاع کو مضبوط بنایا سرزمینہ پاکستان پر ہونے والی دہشتگردی کی جنگ میں ہماری فوج کی کارکردگی کو پوری دنیا ساراتی ہے اس کے باوجود میاں صاحب نے افاج پاکستان کے خلاف نفرت کا اظہار کیا اور زہر الود پراپرگنڈا محض اپنے خاندان اور اپنی نسلوں کے اقدار میں لانے کی غرض سے کرتے ہیں وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے جب وہ پاکستان افاج کا نشانہ بناتے ہوں چھے اکتوبر نائنٹین سکسٹین کو انگریزی اخبار ڈاؤن میں سیرلل میڈا کی ایک رپورٹ شائع ہوئی جس میں دعویٰ کیا گیا کہ وزیراعظم ہاؤس میں منقد ہونے والے اہم اجلاس میں کالدن تنظیموں کے معاملے پر سیاسی اور اسکری قیادت کے درمیان اختلافات کھل کر سامنے آئے ہیں اس خبر کی اشاعت کو جان بوجھ کر اچھالا گیا اور اس خبر کی اشاعت کے پیچھے وزیراعظم ہاؤس میں میڈیا سیل چلانے والی مریم نواز کا ہاتھ تھا دراصل میاں برادران افاج پاکستان کو بھی پنجاب پولیس کی طرح پر چلانے کی کوشش کرتے رہے ہیں تین مرتبہ وزیراعظم رہنے والے میاں نواز شریف کبھی بھی کسی آرمی چیف سے مل کر کام نہ کر سکے ہر آرمی چیف سے ہمیشہ اختلاف رہا آرمی چیف کو جاتی عمرہ پرتقلت زیافت پر بلا کر اببا جی سے ملاقات کرواتے رہے اور پھر اببا جی کا آرمی چیف کو اپنے صاحبزادوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ترغیب دینا یہ ظاہر کرتا تھا کہ ہاؤس اف شریف کا کردار اسکری اداروں کو اپنے اکامات کے تاویے بنانا چاہتا ہے کبھی آرمی چیف کو بی ایم ڈبلیو کی چابی دے کر یہ کہنا کہ آپ جو گاڑی استعمال کر رہے ہیں یہ آپ کے منصف کے شائعہ نشان نہیں لہٰذا یہ بی ایم ڈبلیو اپنے استعمال ملائی یعنی افاج پاکستان کو بھی اپنی ذاکی لیمنٹیڈ کامپنی بنانے کی بنا کے چلانے کی خوزش کی گئی فوج میں بھی بٹ اور خواجہ افسران کوقلیدی اور احساس عودوں پر لاکر اپنی لابی مضبوط بنانا جس طرح جنرل پرویز مشرف کو ہٹا کر جنرل زیاودین بٹ کو آرمی چیف بنانے کا منصوبہ خود میاں صاحب کے اقدار میں کلے ڈوبا یہ ہے وہ سنگین ہماکتیں جو کہ ایک وزیراعظم کی عودے پر رہنے والا شخص اپنے دور اقدار میں کرتا رہا ہے میاں نباز شریف صدا یافتہ ہونے کے باوجود زمانت پر رہا ہو کر چار ہفتوں کے لیے لندن علاج کروانے گئے مگر آج تک واپس پاکستان نہ لوٹے وہ لندن میں بیٹھ کر پاکستان کے قومی اداروں کا مذاق اڑاتے ہیں اور قانون پاکستان ان کے آگے بے باس ہیں دس دسمبر ٹو تھوزنڈ کو اسلام آباد سے رات گئے جاری ہونے والے سرکاری علامیہ میں بتایا گیا کہ چیف ایگزیکٹیف جنرل پرویز مشرف کے مشورے پر صدر پاکستان رفیق ترڑر نے میاں نباز شریف کی سزائے قید ماف کر دی ہے اور ان کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ سعودی عرب جلہ وطن کر دیا گیا سزا یافتہ مجرم سعودی عرب جا کر جدہ میں واقع سرور پیلس میں اہل خانہ کے ساتھ عیشت کی زندگی بسر کرتا رہا اور پھر دو ہزار ساتھ میں دوبارہ پاکستان واپس آ کر پاکستان کی سیاست کا حصہ بن کر ایک دار کے ایوانوں میں آن پہنچا یہ ہے ہمارا قانون ہمارے غزیر سیاستدانوں کے لیے ہمارے کیسے کیسے زیرک سیاستدان ہیں ذرا اندازہ کیجئے 18 اپریل 1993 کو میر بلک شیر مزاری نے نگرا وزیراعظم کے عہدے کا حلف اٹھایا انہوں نے اپنی کابینہ میں 59 ارکان کو شامل کیا صدر غلام اسحاق کان میں اس کابینہ سے علفیہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کابینہ میں آصف علی زرداری چوریت سعادہ احسن آفتاب شیرپاو مولانا قوسنیازی شریف الدین پیرزادہ جہانگیر بدر ملک قاسم یوسف زرزا گیلانی خرشید احمد قصوری کے علاوہ فاروق احمد لغاری اور حامد چٹھا حامد ناصر چٹھا کے علاوہ میع زہر سرفراز بھی شامل تھے اس کابینہ میں شامل میع زہر سرفراز نے بتاؤن نگرا وزیراعظم میع نواز شریف کے خلاف کرپشن کے خفیہ حقائق منظریام پر پیش کیے ان کی قومی خزانہ لوٹنے اور جاتی عمرہ پر قومی خزانہ سے بے پناہ پیسہ خرش کر کے تعمیر کی تمام رودات میڈیا پر بیان کی ایف آئی اے نے اس بارے میں عالی صدا کی تحقیقات کے ذریعے پوری کاروائی کی مگر اس کا نتجہ صفر نکلا اس کے علاوہ محترمہ بینظیر بھٹو کے دور حکومت میں جب جنرل نسیل اللہ بابر وزیر داخلہ تھے تو رحمان ملک بطور ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے میاں نواز شریف کی کرپشن کے بارے میں تحقیقات کر کے حقائق بے نکاب کرتے رہے اس زمن میں رحمان ملک کے پاس کرپشن کی تمام پوشیدہ تفصیلات موجود ہیں چودری اتزاز آئیسن بھی بطور وزیر داخلہ اس کرپشن کے حوالے سے مکمل طور پر آگاہ رہے ہیں تین سال تک موجودہ حکومت کے مشیر برائے اتصاب شہزاد اکبر بھی کر کے حقائق امامی سطح پر بیان کرتے رہے ہیں نئے بھی اس زمن میں ابھی تک کاربائی مکمل نہیں کر پایا ہے ایف آئی اے بھی سرگرمی سے کام کر رہا ہے اسی طرح بطور وزیر داخلہ چودری نصار علی خان بھی پیپل پارٹی کے رہنماؤں کی کرپشن کے حوالے سے پارلمنٹ کے فلور پر کئی بار تذکرہ کر چکے ہیں خاص طور پر آصف علی زرداری اور خرشید شاہ کے بارے میں ان کے بیان ریکارڈ کا حصہ ہیں ڈاکٹر ظلفکار مرزا جو کہ خود پیپی پی کا حصہ رہے ہیں وہ آصف علی زرداری کی کرپشن کو مختلف مواقعوں پر برکاب کرتے رہے ہیں حتیٰ کہ وہ رحمان ملک کے بارے میں بھی ان کے دناؤنے کردار کے حوالے سے عوامی سطح پر تذکرہ کرتے رہے ہیں کہ جس میں محترمہ بینظیر بھٹو کے قتل اور پھر میڈ مرتزا علی بھٹو کے بارے میں ان کے بیانات پر ریکارڈ کا حصہ ہیں کیا اس طرح کے بیانات مہا سیاسی پرپاگنڈا تصور کیے جائیں گے یا یہ کہ ہمارے ادارے طاقتور مافیا جو کی چند خاندانوں کو پاس آئے اس کے آگے بیباس رہیں گے اگر ایسا ہے تو پھر پاکستان میں قانون کی حکمانی کے بارے میں کیا تصور کیا جائے گا پاکستان کی عدالتیں میاں نواز شریف کو سزا پاکستان میں سناتی ہیں اور وہ سزا پاکستانی جیلوں میں گزارنے کے بجائے ہسپتالوں میں اپنا وقت پورا کرتے رہے مگر قانون پاکستان کا کمال دیکھیں کہ یہ مجرم میاں نواز شریف زیادہ وقت وی آئی بھی بن کر اپنی سزا ہسپتالوں میں گزارنے کے بعد پاکستان سے باہر لندن چلے گئے اور آج تک وہ واپس نہیں آئے وہ تازہ دم ہو کر پھر اقدار کی حوانوں میں آ جائیں گے اس طرح کا ترضی عمل سندھ بھی ہے مجرم جیلوں کی بجائے ہسپتالوں میں عشر و عشرت کی سزا گزارتے ہیں کیا خوب ہے ہمارے قانون پاکستان کی بالا دستی ہمارے زیرک اور بزرگ سیاستدان چودری شجاعت حسین اور ان کے چاچازاد بھائی چودری پرویز رہی کی بھی اسپین میں جائدادیں موجود ہیں یقین جانئے کہ صرف آفصفلی زرداری میاں نواز شریف اور چودری برادران اور دیگر سیاستدان جن کے احساسے غیر ملکی بینکوں میں موجود ہیں واپس لے آئیں تو نہ صرف پاکستان کے تمام غیر ملکی کردوں کا بوجھ اتر سکتا ہے بلکہ پاکستان کا شمار ترقی یافتہ ملکوں کی صاحب میں ہو سکتا ہے ہمارے ایک زیرک سیاستدان ایک دوسرے کی کرپشن بچانے کی بجائے اپنا سلمایہ واپس پاکستان لے آئیں تاکہ ان کی زیرک سیاست کا عملی مظاہرہ قوم بھی دیکھیں لیکن افسوس کہ تمام زیرک سیاستدان اپنی اپنی کرپشن بچانے کے لیے ایک پلیڈر فارم پر موجود ہیں اور یک زبان ہو کر موجودہ حکومت کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں کیا خوب ہے ہمارا قانون اور کیا خوب ہے ہماری سیاست پاکستان کی سیاست اور پاکستان کے زیرک سیاستدانوں کے حوالے سے خالد اچلوڈی صاحب نے سیر حاصل تفسرہ کر دیا ہے پاکستان کا اگر نظام درست کرنا ہے تو ایسے لوگوں کو اور اشرافیہ کو جو سر سے پاؤں تک ایڈی سے چوٹی تک کرپشن میں ڈوبی ہوئی ہے کرپشن کے کیچڑ میں دھنسی ہوئی ہے ان سے حساب لینا ہوگا اگر ان سے حساب نہ لیا گیا تو پاکستان میں کوئی بھی سسٹم وہ صدارتی ہو پارلیمانی ہو یا ہمارے خلفائداش دینوالا سسٹم ہو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی